بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to online classes class 9 subject mathematics unit 5 factorization exercise 5.1 lecture number 39 chapter 5 آج start کروا رہی ہوں chapter 5 کا name ہے factorization اب سب سے پہلے ہمارے پاس factorization ہے کیا writing an algebraic expression is the product of two or more algebraic expression is called factorization of the algebraic expression صحیح کہ آپ کے پاس کوئی بھی algebraic expression ہو اس کی product دو یا دو سے زیادہ یعنی two or more algebraic expression میں لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں factorization کہتے ہیں for example ہمارے پاس ہی ہم پہ ہے 5x plus 10x کی power 2 ہے صحیح ہے اب ان دونوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی element کوئی variable ایسا ہے یا کوئی coefficient ایسا ہے جس کے ہم common لے سکیں تو 5 کی table میں 5 بھی آتا ہے 5 کی table میں 10 بھی آتا ہے اور x دونوں میں موجود ہے ایک ایک سکوئر ہے ایک ایک سے تو ہم least power کو لیتے ہیں تو 5x کو common لیں گے تو یہاں پہ 5x کے جگہ کیا آ جائے گا ہوا نہ آ جائے گا تو 5,2,0,10 تو یہاں پہ 2x آ جائے گا اب 5x is a common factor to each term اب 5x کیا ہے اس term کا common factor ہے صحیح this showed it کہ 5x 1 plus 2x is the factorization of algebraic expression اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس algebraic expression کی factorization کی ہے اور پھر آگے اس کی types آتے ہیں کہ factorization of expression of the type ka plus kb plus kc آپ کے پاس اس type کے question آ جائیں گے exercise 5.1 میں جس طرح یہاں پہ example میں آپ کو دیا ہے دیکھیں 15 ہے plus 10x ہے minus 50 5x square پھر second میں 12x square y square minus 20 x square y ہے اس کی factorization ہم کر سکتے ہیں کچھ element ہم common لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا common factor ہو جائے گا جو باقی رہ جاتے وہ ہمارے پاس factorization ہو جاتی ہے پھر آپ کے پاس second type آپ کو بتایا گیا ہے آپ first type second type اور third type یہ آپ اپنے book میں پھر لینا ہے ٹھیک ہے factorization of expression of the type a c a d b c اور k c صحیح آپ کے پاس اس طرح کی اس type کے question آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں factorize کرنا ہے four types آپ کے پاس آئے ہیں جب آپ کے پاس four types آتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں دو دو کی پیر بنا دیتے ہیں آپ ان میں سے common لے لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ ہے s square minus a b square plus 3 a plus b ہے ہم نے ان کی grouping کر دی mean کہ ہم نے پیر بنا دی ہمارے پاس جب 3 terms آتے ہیں تو ہم mid والے term کو break کر لیتے ہیں جب 2 terms آتے ہیں تو اس میں سے common لے کے factorization کرتے ہیں 3 terms mid والے term کو break کرتے ہیں جب 4 terms آپ کے پاس آ جائے تو اس میں سے ہم پیر بنا کے ان میں سے common لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے اس کی factorization ہو گئے پھر آپ کے پاس دیکھیں factorization of the type a square plus b square plus 2ab اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کون سا فرمولہ ہے a plus b کے whole square کا فرمولہ ہے صحیح ہے نا a square a plus b کے whole square کا فرمولہ open ہوگے کس کے ایک بلا جائے گا a square plus b square plus 2ab تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں x square ہے plus 8 x سے plus 16 ہے 16 is perfect square تو ہم دیکھیں x square 4 کے اوپر square لیں گے تو a square plus b square تو 2ab سے mid term بننا چاہیے تو 2 ہمارے پاس فرمولہ کا ہے a آپ کے پاس x سے b آپ کے پاس 4 ہے 2 2 08 دوبارہ سے mid term بن رہا ہے تو ہم اس کو اس فرمولے کے according کر لیں گے اس طرح ہمارے پاس یہ plus minus دونوں کے لئے ہے آپ کے پاس plus form میں بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس minus form میں بھی آ سکتا ہے پھر آپ کے پاس factorization of the type a square minus b square یہ فرمولہ بھی ہمیں یاد ہے کہ a square minus b square کس کے اقل ہوتا ہے a plus b a minus b تو ہمارے پاس اس type کے کوشن آ جائیں گے تو اس کو sort کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ یہ سارے example so type پڑھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس factorization of the type last wall ہمارے پاس دیکھیں 4 terms a square plus b plus 2ab تو ہمارے پاس فرمولہ بن جائے گا اور last term جو رہ جاتا ہے اس کو ہم پھر اس term کو close کرنے کے بعد last wall term کے ساتھ a square minus b square کا فرمولہ یعنی دو فرمولے اس type میں use ہوں گے وہ کون سے فرمولے ہوں گے ایک تو a square plus b square plus 2ab یا a square plus b square minus 2ab پھر اس term کو close کرنے کے بعد last wall term کے ساتھ جب ہم اس کے compare کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a square minus b square کا فرمولہ ہو جائے گا تو a square minus b square دیکھیں یہاں پہ question کیا گیا ہے دیکھیں اس کو کیا کیا اس کو close کر دیا a square plus b square plus 2ab کے فرم میں لکھ دیا last wall term کو ایسے چھوڑ دیا اب اس کو close کر دیا یعنی a plus 2b کے فرم میں اس کو close کر دیا last wall term ایس ایس راب دیکھو یہ a square minus b square کا فرمولہ بن گئے اس کو ایک مرتبہ پلس میں لکھا ایک مرتبہ minus میں لکھا صحیح یہ جو example میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ گھر میں دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں exercise 5.1 کی طرف factorize the following expression جو expression آپ کو دی گئے ہیں اس کی کیا کریں factorization کریں اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس 9s cube t plus 15 s square t cube minus 3 s square t square ہے صحیح تو ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے تینوں میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی element ایسا ہے جس کے ہم common لے سکے تو یہاں پہ دیکھیں کہ 3 کے table میں 3 آتا ہے 3 کے table میں 15 آتا ہے 3 کے table میں 9 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم 3 کو common لے سکتے ہیں اب s کو آپ ذرا دیکھیں کہ s آپ کے پاس یہاں پہ cube یہاں پہ square اور یہاں پہ square تو s 3وں میں موجود ہے لیکن ہم کیا کر لیں گے least power والے کو لیں گے تو s square یہاں پہ least power ہے تو ہم s square کو common لے سکتے ہیں اب t کو دیکھیں یہاں پہ t ہے یہاں پہ t cube اور یہاں پہ t square t 3وں میں ہے لیکن یہ t جو ہے یہ least power میں ہم لے لیتے ہیں تو t کو common لیں گے صحیح تو ہم نے لیا ہے تو یہاں پہ 3s تھے تو 1s رہ گیا لیکن t تو ہمارے پاس already یہاں پہ least تھا ایک ہی تھا اس کو ہم باہر نکال چکے تو ہم t یہاں پہ نہیں لکھیں گے 3 5 15 تو 15 کے جگہ یہاں پہ 5 آ جائے گا دیکھیں s square کو ہم باہر نکال چکے ہیں already ہم common لے چکے ہیں t کی power یہاں پہ t square ہے تو 1t کو common لیے تو ہمارے پاس 1t رہ گیا نہیں t کی power 3 ہے t کی power 3 ہے تو ہم ایک power باہر لے چکے ہیں ایک first one والے کے ساتھ تو ہمارے پاس t square آ جائے گا پھر یہاں سے 3 گا تو یہ کیا ہے اس given expression کا factorization ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس question ہے 10 a square b cube c 4 minus 15 a cube b square c square plus 30 a 4 b 3 and c square صحیح ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں given expression میں کہ ہم کیا چیز common لے سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ 5 کے table میں 10 بھی آتا ہے 5 کے table میں 15 بھی آتا ہے 5 کے table میں 30 بھی آتا ہے تو ہم 5 کو common لے سکتے ہیں اب ہم ایک کی طرف آتے ہیں a square a 3 a 4 to least 10 میں سے a square ہے to a square کو common لے لیں گے پھر یہاں پہ b cube b square b cube تو least power b square ہے تو ہم b square کو common لے لیں گے پھر c 4 c square اور c square تو least کون سا c square ہے اس کو ہم common لیا ٹھیک ہے اب 5 2 0 10 تو یہاں پہ 10 کے جگے 2 آ جائے گا اچھا a square کو common لے چکے ہیں وہ ہم نہیں لکھ سکتے یہاں پہ b cube b square common common لیا a b رہے گا c 4 ہے c square common common لے چکے ہیں تو ہمارے پاس c square رہے گا پھر آپ کے پاس جائے گا 5 3 15 تو 15 کے جگے یہاں پہ 3 لکھیں گے صحیح اب دیکھیں a cube ہے a square common لے چکے ہیں تو a a ہمارے پاس رہے گا b square اور c square دونوں کو common لے چکے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا پھر 5 6 رہے آتا ہے 30 تو 30 کے جگے 6 آجائے گا یہاں پہ a power 4 ہے تو square ہم common لے 6 minus a minus 6 plus 1 اب آپ کے پاس 4 terms آگئے ہیں جب 4 terms آتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پیر بنا کے کیا ان میں سے ہم کوئی چیز common لے سکتے ہیں یا element ہمیں اس form میں گھیون ہوتے ہیں جو arrange form میں نہیں ہوتا تو ہم question کو پہلے اپنے لیے arrange کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی factorization کرتے ہیں یا رڈی ہمیں arrange form میں گھیون ہوتے ہیں ان کو pair بنائے کے ہم ان میں سے common لے دیں آپ دیکھیں یہاں پہ a x سے a ہے دونوں میں سے ہم a common لے سکتے ہیں تو اکلا term تو اس کی طرح بن رہا ہے تو ان دو term کا بن ضروری ہے تو بن رہا ہے تو ہم اس کو arrange ہمیں ضرورت نہیں ہے صحیح ہے نا تو یہ دیکھیں ان دونوں میں سے taking a common ان دونوں میں سے میں نے a common لیا یہاں پہ آپ کے نا تو یہ دونوں ہمارے پاس same آ گئے ہیں اب ان دونوں میں سے میں نے ایک کو لیا پھر یہاں سے a minus one آ گیا تو یہ آپ کے پاس گیون expression کی factorization ہے اسی طرح آپ two ہے ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز common نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ہے اس کی factorization تو ہم نہیں کر سکتے اور question ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی factorization کرے تو ہم پہلے ان term کی arrangement کر لیں گے تاکہ ہم ان سے common لے سکے یہ ہم خود سے کر رہے ہیں ٹھیک یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان term کو ایک ساتھ رکھیں جہاں سے common لے سکے اب یہاں پہ دیکھیں x یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ نہیں ہے y یہاں پہ موجود ہے اس کے پاس نہیں ہے تو ہم ان دونوں میں سے کوئی چیز common نہیں لے سکتے تو ہم term ری ایرینج کر رہے ہیں ری ایرینج ایسے کریں کہ دو ہمارے پاس ایسے term ایک ساتھ آ جائیں جس میں سے ہم common لے سکے اب یہ x اپنے جگہ آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں 2x y سکتے ہیں تو میں نے اس کو اس کے ساتھ لگ دیا پھر یہاں سے پہلے میں نے کیا کر دیا میں نے اس کو پہلے لگ دیا کیونکہ مائنس والا جب ڈال دیتی ہوں تو یہ لند ہی ہو جاتا ہے پھر مائنس کو ملٹیپلائی کریں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا تو میں نے پہلے x y کو لگ دیا اور پھر last میں میں نے لگ دیا minus 2y cube سی اب ہم نے term کو rearrange کر دیا اب ان دونوں میں سے دیکھو ہم x x یہاں پہ موجود تھے least power والے کو لے لیتے ہیں تو x common آگیا یہاں x تو x رہ گیا یہ x تو y square آپ ان دونوں سے 1y کو ہم باہر لے چکے ہیں تو ہمارے پاس 2y square اب دیکھو یہ دونوں سیم آگئے آپ ان دونوں میں سے میں نے ایک کو لیا اور پھر یہاں سے x y تو یہ کیا ہے اس given expression کی فکٹرائزیشن ہے اسی طرح آپ کے پاس 4x square plus 4 plus 1 by x square ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 4 ہمارے پاس جو ہے perfect square تو ہے لیکن جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر لیتا ہے میں نے آپ کو ٹائس بتا دیئے نا کہ آپ کے پاس a b whole square میں بھی بھی a minus b رہے ہیں تم کو ہم کیا کر رہے ہیں یہ 1 by x square کو ہم اس کے ساتھ لکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو a plus b whole square کے form میں لکھ سکے 4 کو constant کو ہم لکھ دیا صحیح اب ہم دیکھے 4 آپ کے پاس two کے اوپر square ڈال دیا x square ہے یہ ہم پہ 1 by x square ہے 4 ہے اب دیکھیں two کے اوپر square اور x کے اوپر square دونوں کے اوپر جب ہمارے پاس power سیم ہوتے ہیں تو ہم hole کے اوپر سکھو لے سکتے ہیں تو ہم اس کو a square بنا دیا second آپ کے پاس one by x square ہے one کے اوپر کوئی بھی element لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے identity پہ فرق نہیں پڑتا تو ہم hole کے اوپر ڈال دیں گے تو یا آپ کے پاس a square بن جائے گا یا آپ کے پاس b square بن دوبارہ سے یہ term بن رہا ہے ہمارے پاس صحیح ہے آپ یہ مت سوچیں کہ یہاں سے 4 کہاں غائب ہو گیا ہے 4 کو میں یہاں سے غائب نہیں کی ہے 4 کہاں سے دیکھے دوبارہ سے یہاں تو یہ close ہو کہ کس کے گل ہوگا a plus b whole square تو یہاں پہ a آپ کے پاس کیا ہے 2 x ہے اور b آپ کے پاس 1 by x تو میں close کر دیا آپ کے book میں answer یہی تک تھا آپ یہی بھی کر لے تب بھی ٹھیک ہے پاور 2 ہے تو ہم نے اس کو 2 مرتبہ لگ لیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کو سکھے نمبر 6 ہے 4 ہے x plus y whole square minus 20 x plus y is 25 z square ہے 25 perfect square and mid والے time کو a plus b جب ہمارے پاس a square plus b square بنتا ہے تو 2 a b فارمولے میں جو a b ہے وہ a اور b سے بنتا ہے تو پہلے تو ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس 25 perfect square ہے تو ہم اگر اس کو a square بنائیں گے تو اس کو ب square نہیں بنا سکتے 20 تو perfect square نہیں ہے تو ہم اس کو 20 square نہیں بنا سکتے لیکن 25 is perfect square تو ہم بنا سکتے ہیں square کے form میں تو ہم اس لیے اس کی arrangement کرنے تا کہ یہ آگے آجائے اور ہم اس کو a square plus b square کے form میں لکھ سکتے صحیح ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ری 25 z square ان دونوں سے یہ تم بنے گا ٹھیک ہے اب 4 آپ کے پاس perfect square ہے ہے نا آپ کے پاس تو 2 کے اوپر square ڈال کے ہم 4 بناتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے 2 لکھ دیا 4 کے جگہ کیونکہ hole کے اوپر جب power 2 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 2 پھر 2 times بنے ہو صحیح اور پھر x plus y کا hole square یہ a square ہو گیا 25 perfect square 5 square ڈال دیں گے تو 5 z z کے پر whole square 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 تو یہاں پہ minus a is a minus b کا فرمولہ ہے اگر یہاں پہ plus b کا فرمولہ ہوتا صحیح ہے تو minus 2 a آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں 2 x plus y 2 a ہو گیا اور b آپ کے پاس کیا ہے 5 z ہے اب دیکھو یہ a square یہ whole down a square plus b square minus 2 a b صحیح یہ کس کے اقل ہوگا a minus b whole square تو a آپ کے پاس کیا ہے 2 x plus y whole square اور b آپ کے پاس کیا ہے 5 z تو دیکھیں a minus b whole square 2 times پہ آیا y میں اس کو 2 times پہ لگ دیا صحیح ہے فرمولہ ہے صرف question number 7 ہے آپ کے پاس x y کی power 4 divided by x کی power 4 given expression آپ کے پاس موجود ہے numerator اور denominator میں same power ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے کہ a divided by b کی power n تو وہ کس کے equal ہوتا ہے a divided by b k power n تو یہ denominator denominator میں power same ہیں تو ہم ایک مرتبہ اس کو whole کے اوپر لے سکتے ہیں according to this فرمولہ صحیح ہے نا اب دیکھو اب ہم یہاں پہ بھی 4 2 ملٹیپلائی 2 4 بندہ ہے نا تو میں نے ایک 2 باہر لے گیا تاکہ یہ a square minus b square کا فرمولہ بن جائے اب یہاں پہ بھی میں نے یہی والا process کیا ہے تو دیکھو یہ x divided by y square y divided by x square square تو یہ ہمارے پاس a square minus b square فرمولہ a minus b صحیح ہے نا اب یہ term جو ہے اس کو ہم مزید simplify نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بیچ میں plus ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس کوئی فرمولہ نہیں ہے لیکن یہ again square آرہا ہے دونوں کے اے square minus b square دوبارہ سے فرمولہ ہم open کر سکتے ہیں یہ فرمولہ a y plus x ایک مرتبہ plus میں یعنی a square minus b square کا فرمولہ ہے تو a plus b اور a minus b اب یہ simplify ہو گیا سائیں اس کے بعد آپ ہمارے پاس perfect square آ جائے گا تب سے ہم بنا سکتے یا otherwise ہم نہیں بنا سکتے تو 144 12 کا perfect square ہے اور 12 کے اوپر ہم square لے رہے ہیں کیونکہ 144 بنتا ہے 12 سے تو یہ دیکھیں a square minus b square کا فرمولہ بن گیا یہاں پہ میں نے فرمولہ ڈال دیا کہ a square minus b square کس کے اقل ہوتا ہے a plus b a minus b کے اقل ہوتا ہے یہ two common ہے یہ تو از از جائے گا یہاں پہ a کیا ہے x ہے اور b آپ پاس 12 ہوئے تو a plus b اور a minus b یعنی x 12 اور x 12 صحیح تو سیم question تھے question number